گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیا ایمیشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنٹ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا ود آپ کو برکت ہے آمین خاصتی دیز میں ہم نے کمیرات کی عبادت کا بھی عباس کیا ہے جو سات بجے سے آٹھ بجے پاک ہوتی ہیں سو آپ سب سے بزارش ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں تاکہ ہم اس سیزن میں اپنے آپ کو اور زیادہ بدا کے نزدین دے گئے آج یہ جو پیغام ہے ضرور ایدی سکس میں سے ہم دیکھ رہے ہیں آج سے ہم کمپیٹ کریں گے اور نیکس ٹائنٹ کو دام دن جہاں تو ہم ایک دو میسجز فاسٹنگ کے دابر سے سٹری کریں گے اور میری آبزرگیشن میں جو بات آ رہی ہے وہی ہے کہ آج چرچ کے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ فاسٹنگ کے ڈسپلن کو دینائی کرنا جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فاسٹنگ جو ہے وہ کرس کا حصہ ہے سو اس تیچنگ کو ہمیں پھر سے انڈرسٹین کرنے کی ضرورت ہے کہ we all need to have days and seasons of fasting in our lives اور مجھے بڑا سوس ہوا کہ بہت سے پینٹی کاؤسٹو خادم جو ہے جو جس کو آدم نہیں ہو پینٹی کاؤسٹو کیا سکتے ہیں they think we have received everything happy blessing اور خدا کے لہو کی قدرت کے سواب سے ہمیں سب کچھ مل چکا ہے and we need no more faster تو اس who is paradise میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں ان خادموں نے عظیر کام کیے ہیں جن کی زندگیاں دعائیہ زندگیاں تھی اور جو روزے رکھنے ہیں otherwise share جو ہے وہ اتنا effective نہیں ہو سکتا ہے تو ہم نکالے کے ضرور چیسی ہیں اور اس میں سے ہم بنیادی طور پر seven points سیکھ رہے ہیں جن کو ہم اپنی دعائیہ زندگی کا ایک pattern بنا سکتے ہیں آمین خدا میں ایک لمبے کیلئے دعا چلے گی خدا من بزرگ اور قادر خدا ہم سب کے لئے آگے جھکتے ہیں تو فردن فردن ہم سب سے ہم کلام ہو اور ہماری زندگی کی خامی اور کمزوری ہیں جاتی رہیں اور مسیح کی برکات اور اس کے دعوت کی قدرت بڑے زور کے ساتھ ہماری زندگیوں میں اور فیشیسٹی اپنا کام کرتی رہے ہیں آئے پاکرو ہم سب کی بڑی مدد کر کہ ہم مسیحی ایمان میں اور مسیحی تعلیم میں اور مسیحی کردار میں روز بروز بڑھتے چلے گئے ہیں خدا ہم یسو مسیح کے نام ہیں زور ایٹی سکس سو پہلی بار جب نے اس میں سے پہلا پیئر پوائنٹ دیکھا ہوئی ہے کہ او لارڈ ڈیسن تو میں پریر آئے پدا ہوں میری دعا پر آمین سیکنڈ پوائنٹ سیو می اینڈ کیپ ہوں مجھ پر تہم کا دوسری اور تیسری آئے جی میں اس کا جو کانسیٹ ہے وہ موجود ہے سیو می اینڈ کیپ ہوں ہاں جی یا رب مجھ پر رہم کر کیونکہ میں دن پر کچھ سے فریاد ہوں اور تیسری جو پوائنٹ در میں دیکھتا بیر دا کہ خدا ہوں لارڈ میک مائی ہارٹ ہیپی اور جویفل یا رب اپنے بندہ کی دان کو شاد کر دے کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف بٹھا کروں چوتھی آئے دیا اور لاسٹ ٹائن جو چوتھا پوائنٹ ہم نے سٹری کیا تیچ پی یور ویس یا ربی آئے دیسے تیچ پی یور ویس آئے خدا مجھ کو اپنی راہ کی تانیف دے میں تیری راستی میں شروع ہوں آج ہم پانچمہ چکا اور ساتمہ پوائنٹ دیکھیں گے اور یہ اپنی بائیبل میں آپ ایک لسٹ بنا کے لگ سکتے ہیں پوائنٹس کی تاکہ جب آپ دعا کریں خاص طور پر آپ نے بھی دعا کریں اپنی فیملی کے لیے دعا کریں تو آپ ان پوائنٹس کے کو ڈریلپ کر کے اپنی دعا کا جو پیٹرن ہے وہ بنا سکتے ہیں سو پانچمہ پوائنٹ ہے give me your strength ضبور چیز سے اس کی سوڑ نہیں میری طرف اور مجھ پر رہم کر اپنے بندہ کو اپنی قوت پر اور اپنی نانٹی کے پیٹے کو بچانے امیر سو پیفت پوائنٹ جم دعا کے لیے دیکھ رہے ہیں جو ہمیں اپنے لیے کرنی ہے give me your strength اپنے بندہ کو اپنی قوت پر اپنے بندہ کو اپنی قوت پر this is a very powerful prayer this means we are totally depending upon God ہم اپنی قوت پر اپنی حکمت پر اپنی دانش پر تکیہ نہیں کر رہی ہیں ہم انتائی بھی قدامت پر تکیہ نہیں کر رہی ہیں کہ تو اپنے بندہ کو اپنی قوت پر قدامت تو مجھے اپنی قوت پر قدامت تو میرے گھرانی کو اپنی قوت پر قدامت تو ہمارے پاسٹرز کو اپنی قوت پر دے give them your strength give them your strength آمین اور اس آیت کے آغاز میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تین باتیں نکلاتی ہیں so first of all the psalmist says turn to me میری طرف متوجہ قدام میری طرف تو وجہ ہو قدام میری طرف دھیان دے میری طرف متوجہ ہو یہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھی your lord give ear to my prayer and listen to my prayers تو اسی طرح کے یہ concept ہے میری طرف متوجہ ہے so if the psalmist is signed there اور مجھ پر مجھ پر رہنگا مجھ پر خدام میری طرف دیلی لائف کے لیے خدامن سے راب ساڑا زور ہے ونالے ساڑی ہے بائد المقدس میں سینکرو ورسیز ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں یا ہمیں اس بات کے لیے indicate بھی کرتی ہیں invite بھی کرتی ہیں ہم خدامن سے خدامن کی عقوبت انسانی زور سے انسانی قوت سے ہم بہت سے کام کر سکیں you have the energy and you have the resources and you have the wisdom to do lot of things لیکن پھر بھی خدا یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں اس سے قوت بھنگیں اور اس کی دی ہوئی قوت کے ساتھ اس کے لیے کام کریں نہ صرف اس کے لیے کام کریں بلکہ آپ نے ہی جو کام ہے آپ کی جو دیلی کام ہے آپ غلاقی کو بس سکیں آئیم نے گوانا پڑے ضرور 127 اور اس کی دوسرے اور یہ بڑی familiar آئیم صاحب جس سے واقع ہے ضرور 127 اس کی دوسرے تمہارے لیے صویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشکت کی نوٹی کھانا ابسکت ہے آن جاگی تیسری آئیم دیکھو اولاد خدا کی طرف سے ملاس ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے عجب ہے ہاں جسو ضربوندویس کہتا ہے تیرے لیے مسکت کی روٹی کھانا ابس تیرے لیے صبح جلدی اٹھنا اور آپ کو دیش سے آرام کرنا ابس ہے کیونکہ بدا کو اپنے محبوب کو نیدی میں سو گارڈ مانکس تو بی یور سٹرنسنر وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے کاموں سے آپ کی زندگی سے خدا کو جھلا جب ہم خدا کی زور خدا کی زور سے اور خدا کی مدد سے کام کرتے ہیں وہ کام جو ہیں وہ قائم اور جیسے فائدے کی بھی پری میٹنگ میں میں نے آپ کو یہ بتایا جب آپ خدا سے دعا کرتے ہیں پری ان ڈیٹیل دیٹیل میں دعا کریں پر ایسے آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں سو کیسے دعا کریں پری ان ڈیٹیل خدا جو ہے وہ ڈیٹیل دعاوں کا ڈیٹیل جواب دے اور پھر وہ آپ کا زرہ زرہ مطلب کیسے دعائیں کریں فاضح تو ہم نے کرنی ہے فاضح دعائیں کریں لیکن ڈیٹیل دعائیں پر ایکزامپل خدا تم ہمارے بچوں کی تربیت کر یہ کبھی زدی نہ ہوں گھڑائی چھگڑا کرنے والے نہ ہوں ان کے رویے جو ہیں وہ بائبل کی تعلیم کے مطابق ہو ان کا نزاد یسی کی طرح ہو یہ روزانہ صبح ٹائم پہ اٹھیں سکول جانے میں کوئی پرابلم نہ ہو جب ایکزامز آئیں خدا کوئی بچہ بیمار نہ ہو کوئی رکابٹ نہ آئے ہمیشہ اللہ درجوں میں پاس ہو سکول ہمارے بچے کبھی گیرے نام میں کبھی چوٹ نہ لگے ماباب کا حکم مان ٹائم پہ اپنا ہومک کریں ٹائم پر سویں ٹائم پر اٹھیں زدی نہ ہو جگرالو نہ ہو اور فرما بردار ہو جیسے آپ دعائیں کریں گے آپ کے بچے آپ کی فریر سٹار پروڈکٹ آمین سو ڈیٹیل دعائیں کریں ضرور نہیں کہ ڈیلی اتنی ڈیٹیل میں جا سکتے لیکن ہفتے میں ایک دفعہ اپنے بچوں کے لئے ڈیٹیل پریٹس کریں یہ ایسی راہ پر چلیں جو سیدھی راہ یہ ہمیشہ روحانی کاموں میں دلچسپی رہتے رہیں یہ بائبل پڑھنے والے بڑے شوق سے چرچ میں جائیں اور تیرے عبادت کریں اور تیرے گھر میں بڑے اعترام کے ساتھ بیٹھیں ہمارے بچوں کی زنیوں میں تیرا خوف ہو تیرا اعترام ہو تیری عزت ہو تیرا آنر ہو تیرا فیر ہو ان کی زنیوں پر تھیرہ رہے اور ہمیشہ گارڈ آنر زنیہ بس آلیلویہ پھر آپ پھر فائیو یئر تین یئر ٹوئنٹی یئر آپ کے بچے دوسروں سے دیفرن نظر ہیں وہ دوسروں سے بہتر نہ درائیں وہ دوسروں سے عالی نہ درائیں اور کامیادیاں اور کامرانیاں ان کے پیچھے ہوں گی کیونکہ ماں باپ کی دعائیں ان کے پیچھے یاد رکھیں جس شخص تک آپ کی پیچھے آلیلویہ تو یہ ایک 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 جس اس طرح اپنے لیے اور چیزوں کے لیے جوپس کے لیے بزنس کے لیے اپنی ہیلت کے لیے دیتیل جب موسم جو تفلو نہ ہو بخار نہ ہو کبھی ڈلہ کراب نہ ہو اور ایسے کبھی پندرہ منٹ سے زیادہ ہماری ایڈک نہ ہو گاڈ آنرز ہے آپ دیکھیں گے پندرہ منٹ سے پہلے پہلے آپ کی ایڈک ساتھ ہو خدا ٹائمز کو بھی کنٹرول کرتا ہے سیزن کو بھی کنٹرول کرتا ہے وہ آپ کی دعاوں کا ذرا جواب لیں سو دیتیل دعائیں کریں اور ان ساری دعاؤں میں خدا سے اس کی عمد مانگ کریں اس کی مدد مانگ کریں سو آئی آئی اوڑ دی ایس مینی 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 ایس پیرنسیز جن کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا پر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں وہ تیرا ذرا ذرا مطلب ہو آرلوی 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 سو don't just get into larger blocks of prayer split them اور details میں آئیں افتے میں بیشک ایک چیز کیلئے ایک دفعہ دوار کریں لیکن بڑی دیتیل بسار ان اپنی سیملر وے اپنی منسٹری کے لیے نائن کے لیے جتمت کے لیے ستڈیس کے لیے فیوچر کے لیے گھر بھار کے لیے مانگو تو تمہیں pray details so چوتھی بات میں پانچ میں پائیں جب سیکھ رہے ہیں خدا مند اپنے بندہ کو اپنی قوت مقصد آپ نے کیا مانگو میں خدا مند کی ظلول 127 اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے اگر خدا مند گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی میند عباس جائے لیکن اگر خدا اس گھر کو نہیں بنایا ہے تو بنانے والوں کی میند عباس جائے یعنی آپ کو برکت نہیں ملی آپ اس گھر میں وہ اتمن آر وہ شادمانی نہیں ملے جو آپ سوچ رہے تھے کہ اگر میرا ایسا گھر مجھے مل جائے تو مجھے برکت اور مجھے خوش ہی مل جائے کیونکہ آپ نے خدا سے مدد نہیں مل خدا ہم نے اپنا گھر تعمیر کرنا ہے اور گھرانہ تعمیر کرنا ہے میری مدد کا گھر بنانے میں میری مدد کا خاندان بنانے میں میری مدد کا اور خدا یہ پسند کرتا ہے کہ وہ آپ کی مدد ہے اگر خدا ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نیکے بان کر جا گنا اگر آپ جتنے مردی گارڈ رکھ لیں جتنے مردی آپ اپنے لئے پروٹیکٹی فیئر سٹار میں اور دنیا بھی اس کی برائی نہیں ہے لیکن اپنے لئے حفاظت کس سے باننی ہے خدا خدا ہماری حفاظت کر اور ہر وقت ہماری حفاظت کر ہمیں محفوظ نہ ایکسیڈنٹ نہ ہو اور پراملم نہ ہو تو جب آپ خدا سے حفاظت مانگیں گے خدا آپ کی حفاظت کرے گا بہت سے لوگ جن کے گارڈ ہوتے ہیں وہ گارڈ کے باوجود میں مانے جائے لیکن جب آپ خدا سے حفاظت مانتے ہیں آپ انسانی گارڈوں کے بغیر بھی بچی آتے ہیں کیونکہ خدا آپ کے فرش خدا آپ کا محافظ ہے اس کا کلام آپ کا محافظ ہے آلیلویہ اور وہ آپ کو سنبھالتا ہے آمین سو پائیول مقدس میں بے سمار خوبصورت آیات ہیں خدا ہم سے قوت مانگنے زور مانگنے کے لئے تو چاندے میں چاہتا ہوں پڑھیں تاکہ آپ اس کی ریالیٹی کو دیکھ سکتا زبور انتیس اور اس کی یاد مانگنے انتیس زبور ٢٩ سام ورس سنیب خدا اپنی امت کو زور بخشے گا خدا اپنی امت کو سلام دی کی برکر دیں آمین زور اور سلام زبور چیسی آس ساری فارٹی سکس چیالیس اور اس کی پہلی دو ورسل بڑی خوبصورت آیات ہیں سام فارٹی سکس اس کی پہلی دو ورسل خدا ہماری پناہ اور قوت ہے مسئیبت میں مصدر مدد گا اس لئے ہم کو کچھ خوف نہیں خواہ زمین اُلٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں خواہ اس کا پانی شور بچائے اور نوچ زند ہو اور پہاڑ اس کی تغیانی سے ہل جائیں آمین خلاب میرا زور اور میرا مدد گا فرسٹ خرانیکلز سونا باب اس کی یاد بینا تبری سونا باب اس کی یاد تک تم خدا اور اس کی قوت کے طالب ہو تم صدا اس کے دیدار کے طالب ہو تم خدا اور اس کی قوت کے طالب ہو تم صدا اس کے دیدار کے طالب ہو سو خدامن کا کلام ہی بتاتا ہے خدامن کی قوت کے تعلق ہے ماندے رہو خدامن قوت دے اور چاہتے ایک اور حوالے ہم لکھ لیں پھر آپ بات میں مٹ سکتے ہیں ایک سیوں چھے بار دس سے بارہ ہیں نائنٹی ون سبود اس کی پہلی دو آئیات جس آئیہ چالیس بار بکتیس آئے یہ بھی بڑی خصورت آئیت ہے جس آئیہ اکتالیس بار دسویں آئیت یہ بھی بڑی اچھی آئیت ہے ڈیمی آٹھ بار اس کی دسویں آئیت خلوج پندرہ بار اس کی دوسری آئیت اور یہ سی آئیہ تالیس بار اس کی پہلی ایک ورس یہ چند ایک ورسز ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں اور گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں ہمیں اپنی دیر دیرائی کے لیے ہمیں اپنی مسیح زندگیوں کے لیے خدا کی عوضت کی عوضت ہے God give me your strength آپ اپنی ڈیلی لائف میں ایسے کرائیسز میں سے گزرتے ہیں ہارڈشپس میں سے گزرتے ہیں سٹنگلز میں سے گزرتے ہیں جہاں پہ آپ کی اپنی قوت آپ کو سسٹین نہیں کرسکتے ہیں جہاں دوسروں کی جو قوت ہے یہ مدد ہے وہ آپ کو سسٹین نہیں کرتی ہے لیکن جہاں پر جو اعلانی مدد ہے وہ ہمیں سسٹین کردے ہیں وہ ہمیں سنبھالتی ہے اور ہماری مدد کرتے ہیں سو ہمیں خدا سے صرف گائیڈنس کی ضرورت نہیں صرف ڈیریکشن کی ضرورت نہیں ہے ہمیں خدا سے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ خدا من اپنی قوت ہمیں بخش دے یہاں تک آپ کی سمجھ میں بات ہے بڑی سیمپل سے سو ہمیں خدا کی قوت بھی ضرورت ہے اور یہ دو ایلیاز آپ کی زندگی کے ساری ایلیاز کا بہت ہے اور وہ دو ایلیاز کم سے ہیں آپ کی زندگی کے ساری ایلیاز اور آپ کی زندگی کے ساری ایلیاز دنیاوی فیزیکل آپ کی زندگی کے ایلیاز ہیں ان میں بھی آپ کو خدا کی مدد چاہیے جوب کے لیے گھر بنانے کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے اپنی ڈیلی روٹینز کے لیے آپ کو خدا کی مدد چاہیے لیکن اس کے پیچھے یا اس کے علاوہ آپ کی زندگی کے لیے آپ کی زندگی کے لیے سپنچل ایلیاز آپ کی زندگی کے لیے اور ہم اقصد دنیاوی چیزوں کے لیے خدا کی مدد مانتے رہتے ہیں لیکن آپ روحانی چیزوں کے لیے یا روحانی باتوں کے لیے خدا کی مدد جو ہے وہ کام مانتے ہیں ایک جس کا ایسپیکٹ یہ ہے ہم خدا سے یہ مدد مانیں کہ ہم ریگلرلی بائبل پڑھ سکیں چرچ پہ سکیں دیئر کی دے سکیں روزہ رکھ سکیں یعنی سپیلچل ڈسیپلنس کے لیے فیلوشپ کے لیے ہم خدا کی مدد مانتے ہیں لیکن اس کا ایک اور بڑا اور انسین ریلنم جو ہے جس میں ہمیں خدا کی مدد مانتے ہیں یو نید سپیلچل ہی ہیلپ انہیٹ ایڈیا اور وہ کیا ہے کہ جب آپ اپنی جوب پلیس پہ جاتے ہیں there is a warfare over there when you go out from ministry there is a warfare over there and we don't know how to do the warfare وہ کیا جنہیں خدا منس سے مدد مانتے ہیں خدا میں جب اپنی جوب پلیس پہ جاؤں تو میرے لیے جنگ کرنا ہے تو میرے لیے جنگ کرنا ہے اور تو میرے فتح بچ یہ جو concept ہے جنگ کا یہ ایلی قائم کے دور میں develop ہوا اور وہاں پہ پہ پہلی دفعہ خدا مند کے لیے term use ہوئی خدا مند رب اللہ فانچ ہے پہلی دفعہ جو term ہے ایلی کے reference میں یہ ورسہ تھی خدا مند لسٹون کا خدا ہے اور وہ اہل کے سنوک کو جنگ کے لیے وہ آگے لکھیں جاتے ہیں اور وہاں پہ فرس ٹائم ایلی نے اور اس کے بیٹوں نے اور پہ سیمول نے اور اس کے بیٹوں نے اس term کو develop کیا کہ یہ خدا مند جو ہے وہ رب اللہ فانچ ہے جنگ کرنے والا خدا وہ ہماری جنگے لڑھتا ہے آمین so there is a war when you go for your business there is a war when you go for ministry there is a war at your job place different spiritual phenomenon are happening over there جو نہ تو ہمیں سمجھ لگتی ہے نہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ان کی depth کو understand لیکن اب خدا سے کیا مانگے مدد spiritual resources کے لیے مدد many times we focus too much on physical resources خدا ہمیں اتنے پیسے چاہیے ہمیں یہ مدد چاہیے ہمیں اطلاع چیز چاہیے ہمیں resources but you also need God's help for spiritual resources خدا ہمیں خدا ہمیں میری کو اس طرح سے روحانی طور پر مدد کر جو میرا گھرانا تو دید ہو جائے خدا ہمیں وہ spiritual resources چاہیے ہیں جس سے میری family ایک godly family خدا ہمیں خدا ہمیں خدا ہمیں میری گھرانے کے لیے جانتا ہے خدا ہمیں وہ spiritual resources چاہیے جس سے میرے بچے تیری عبادت اور حمد و صناب کو priority دینا شکریہ خدا سے اپنے لیے spiritual resources روحانی خزانے مانگے روحانی مدد مانگے خدا ہمیں وہ spiritual resources دے جس سے میرا شعور یا میری بیوی تبدیل لگا ہمارے بچے تبدیل ہو جائے ہمارے دوستن تبدیل ہو جائے کیونکہ ہم روحانی resources کے لیے خدا سے مدد نہیں مانگتے ہیں ہم اس area میں پیچھے رہے ہیں لیک کر جاتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں ایسے کیوں نہیں ہو رہا خدا ہمیں اتنے سارے یہ کیوں نہیں کیا خدا ہماری دعاوں کا نہیں جواب دے رہا کئی جناب میں دعاوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے خدا کی بسائیت کی ہمیں ضرورت ہے خدا کی قوت کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے خدا کی مدد کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو زبور نویس ابھی 86 زبور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کیا کہا ہے کہ مجھے مجھے اپنی اومت بخش دیں اپنے بندہ کو اپنی اومت بخش دیں spiritual resources دے دیں اور physical resources دے دیں جس سے ہماری جو زندگی کے معاملات ہیں جو کھام ہیں وہ سر انجام پاتے جائیں so you need physical and spiritual resources خدا آپ کی مدد کے لیے نہ صرف material resources آپ کے لیے release کرنا چاہتا ہے بلکہ وہ آپ کے لیے بہت سے spiritual resources release کرنا چاہتا ہے جس سے نہ صرف روحانی زندگی میں آپ کو فائدہ ہوگا بلکہ آپ کی جو کوری زندگی ہے life ہے اس کے جو بھی spectrums ہیں ان سب میں خدا آپ کی مدد کے لیے اور اس کا فائدہ جو ہے what now it depends upon god کہ وہ کیسے اپنے spiritual resources آپ کو دیکھتا ہے it depends upon god لیکن وہ یہ سب کچھ کرنے پہ کھا اور جب ہم بنی سرائی کی زندگی کو دیکھتے ہیں ان کے excellence کو دیکھتے ہیں ان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو خدا نے ان کی مدد کے لیے بہت سے spiritual resources دے جنہوں نے بیرے کل زب نکول جنہوں نے یرو کی دیواروں کو گرا دیں خدا نے یہ کیسے کیا only god knows لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کے لیے بھی وہ spiritual resources provide کریں جہاں پہ آپ کے حالات میں impossibilities ہیں خدا اس میں سے possibilities پیدا کریں اور جہاں آپ کے سن نے یرو کی دیواریں کھڑی ہیں جب آپ خدا سے روحانی resources مانگیں گے تو خدا ان کے قبی اور قاضر پرشتے اور دیواروں کو گرانے پر قدرت لگے وہ آپ کے failures کو victory میں بدل دے وہ آپ کی زمینی کے پہاڑوں کو میدان میں بدل دے اور وہ آپ کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے وہ آپ کے ناممکنات کو ممکن میں بدل دے آپ انسانی زور سے واقف ہیں آپ الہی زور سے واقف ہیں God's power is mighty and it's awesome and it can do great wonders in your آلیلویہ آلیلویہ آئے ہم چلے لگوں کے لیے دعا کریں اور قدامن سے کہیں قدامن اپنے بندہ کو اپنی بندی کو کیا دے اپنی قوت کو right now قدامن روحانی قوت بخص دے دریامی قوت بخص دے مالی قوت بخص دے ذہنی قوت بخص دے father اپنے لوگوں کو اپنی قوت اپنی give your people give your church your strength بخص the resources want ہمارے بچوں کے زندگیوں میں میری قوت آگے میری قوت ہمارے خوابوں میں ہماری حضاب دیں ہمارے فیملی میں میری قوت دے ہماری بریس کی اپنی پر میری پر میری بچوں کی صدقی پر میری پر میری پر میری پر میری تیرا زور جانی جب تیری قوت آئے گی جس تک دے جانے ہمارے ہمارے رسول پر ہمارے قوت ہے ہمارے سور ہے ہمارے قوت کے طلب دار ہے فادر جس سنگ بیسائی اس اور زندگی کے سارے معاملات میں اور سارے روحانی معاملات میں ہماری قوت مان جا ہمارا زور مان جا ہمارے جس میری آمین ہم اس لئے بھی قدام کی قوت کو ماننا ہے قدام کی مدد کو ماننا ہے کہ جو کام ہم قدام کی مدد سے کریں گے وہ ایمپیکٹنگ ہوں سپیشلی وہ لوگ جو خدمت میں ہیں منسٹری سے ریلیٹیڈ ہیں جڑ سے ریلیٹیڈ ہیں آپ نے جو بھی کام کرنا ہے قدام کی مدد سے خدا ہماری مدد کر ہم مدد بھی بہت کام کر سکتے ہیں لیکن وہ سسٹیننگ نہیں وہ ایمپیکٹنگ نہیں ہوں لیکن جب آپ کھوڑا بھی کام کریں لیکن جب آپ خدا کی مدد سے کرتے ہیں خدا کی رینمائز سے کرتے ہیں خدا کی ڈائریکشن سے کرتے ہیں اس کام کے ایٹرنل ریمارڈز تو ہر ایک اس بات کا دھیان رکھے کہ آپ کس طرح پہ رتا نبار گئی بول سیز بی کیر فو ہر بیلدنگ بیلدنگ کام کئی بات میں احسن ہو جنجمن فائر کام ہر ورگ ہر برن گئی آئی بڑا خصور دوالہ پڑھے پیش پیش پیٹر دینا پترس چار باب اس کی یار اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے تا کہ سب باتوں میں یسو مسیح کے مرسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر جلال اور صدر عبدال اللہ بات اسی کی ہے جو طاقت خدا نے آپ دی ہے اس طاقت کے مطابق کو پھر بن تا کہ سارا جلال اس سے سو ویل یو آس پھر سٹرین قوت کے لیے خدا سے ریکویسٹ کرتے ہیں طاقت مانتے ہیں پھر خدا آپ کو اپنی طاقت دیتا ہے تا کہ آپ اس کے کام کریں اور جو کام آپ خدا کی طاقت سے کرتے ہیں خدا کی قدر سے کرتے ہیں اس سے یسو مسیح کے نام کو جلا دیں آمین سو چھتا پائنٹ دعا کے لیے یاروی آیت میں یاروی آیت میرے دل میرے دل پر یقصوی تاکہ دنے نام کا خوف مان آمین سو دنے نام یہ دنے نام میرے دل یقصوی پیر کی ایسی دعا ہے جو آپ خدا کے بندہ دعوت کے ربوں سے سنتے ہیں میرے دل کو یک سوئی دنس میرے دل میرے دل یک سوئی دنس میرے دل کو یک سوئی دنس this means normally many people have divided hearts but دیو over here is saying give me a united heart میرے دل کو سوئی دل میرے 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 دل God allow me you allow my heart to be connected with your heart basically جو ان کا یہاں پہ prayer ہے یا request ہے میرے دل کو یک سوئی بخص دے unite my heart oh God with your heart خدا من میرا دل ہمیشہ تیرے دل سے ملا let my heart always be united with your heart so David is saying give me a very close connection with your heart خدا من مجھے یہ فضل بخص دے کہ میں تیرے دل کی باتوں کو جان سکھوں میں تیرے دل کی خواہش کو جان سکھوں میں تیرے دل کے ارادے کو جان سکھوں میں یہ جان سکھوں کہ تیرے دل میں کیا ہے اس دور میں دنیا کی اس دور میں 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 کیسے کام کرنا ہے اور میں کیا کرنا ہے تیرے لئے تیرے دل کیا ہے فلا نیشن کے لئے فلا فیملی کے لئے فلا شہر کے لئے خدا تیرے دل میں کیا ہے آمین یہ بڑی عظیم ہوا ہے دیویڈ wants to know what's the secret and what's the mystery and what's the plan in God's heart خدا اپنے دیل کی بات مجھ پی سا ہے I want to know I want to know more میں اور زیادہ جانا چاہ میں اور دیپر جانا چاہ اور just God allow my heart to be united with your heart ایک بات یاد لکھیں sing gives you a divided heart اور جس قدر گناہ کسی دیل میں ہوگا اس کا heart جو ہے وہ divided ہوگا وہ ادھر کے بارے میں بھی سوچے گا وہ ادھر کے بارے میں بھی سوچے گا تم دو والکوں کی خدمت نہیں سوچے گا وہ اپنے آپ کو بھی خوش کرنا چاہے گا اور وہ خدا کو بھی خوش کرنا چاہے sin kills your relationship with God sin is a killer گناہ اگر آپ کی زندگی میں ہے وہ آپ کے آخر جو خدا کے ساتھ رشتہ ہے اس کو مار ڈالا جب گناہ آپ کے دل پہ ہے آپ کے دل پہ یقصوی نہیں آسی آپ سنگل ہارت سنگل دیوائی آپ کی اٹینشن اور افیکشن گناہ جو ہے وہ آپ کی اٹینشن کو توجہ کو اور جو affection ہے خدا کے محبت اس کو invite دے لے لے دیوی میں سنگل کو سنگل 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 میں تیرے دل کو سمجھ سنگل خدا میں تیرے ارادوں کو جان سنگل خدا میں تیری فیلنس کو فیل کر سکوں میں تیری رہنمائی کو جان سکوں تیرے بیزائرز کو تیرے کاموں کو سمجھ سکوں اور دیکھ سکوں جیسے قرآن یسو مسیح نے کہا جیسے میں باپ کو آسمان پر کرتے ہو دیکھتا ہوں ویسے میں زمین پر He wants you to know not only his personality but his works his ways his plans his desires خدا یہ ساری باتیں آپ کے ظاہر کرنا چاہے خدا اپنے دل کی باتیں اپنے نوعوں پر ظاہر کرنا چاہے Old Testament میں آپ جانتے ہیں یہ آیت ہے کہ اس سے پیدے خدا زمین پر کچھ کرے وہ اپنے خدمت گزار نبیوں پر ریویل کرنا چاہے وہ ریویل کرنا چاہے لیکن اس کے لئے کیا چاہیے ہم یہ دعا کریں خدا میرے دل کو یقین ویساں بے راگ رہی well وہ فنانونا ہے یہ وہ بریٹ اپ ہے جو آپ کو مسیح کی معنی بنایا لیتا ہے کہ آپ اس کے دل پر ساتھ کریں گے دیکھ میں دل کے دروازے پر کھڑا ہوا جو پہ میری آواز سن کر بلے گا میں اندر آگا دس ایساں دس ایساں دل کے دروازے پر کھڑا ہوا اور یہ ایک بڑا عظیم رشتہ ہے اور ایک بڑی بلیسنگ ہے جو خدا بلیسنگ ہے that your heart be connected with God's خدا رات کو تین مجھے آپ سے کہہ رہے بیٹا اٹھا دعا کر یہ وہ ریلیشنسیپ ہے جس میں آرگومنٹس نہیں آپ خدا سے یہ نہیں کہتے ہیں یہ کیوں نہیں کیا وہ نہیں دیا ایسے کیوں نے دیا no arguments silence and obedience جو شخص خدا کی حضوری میں خاموش ہونا جانتا ہے اس کی آواز پوری دنیا تک سوری جائے خدا کی حضور میں کوئی گلے شک میں کوئی بیس نہیں ہے کوئی arguments نہیں keep trust God کہ خدا اپنا بہترین مجھے اور اس میں آپ ایک اور اس چیز میں ایک آپ ایک سال لوگیاں دعا کر رہے ہیں کوئی جاب ہے کوئی شفاہ ہے کوئی معجزہ ہے کسی کی تبدیلی ہے آپ دو سال لوگیاں دعا کر رہے ہیں آپ کسی breakthrough کے لیے دعا کر رہے ہیں it's two years now it's three years now میبی چار سال گزر گئے ہیں وہ چیز آپ کو نہیں مل رہی وہ breakthrough آپ کو نہیں مل رہا and you can ask God why خدا ابھی تک delay کیوں ہے مجھ پر نرازگی کے طور پر نہیں understanding کے طور why the delay is there why the breakthrough is not coming father just dying فلا چیز میں ابھی تک کیوں رکابت کیوں ہی شہریہ میں ابھی تک آپ فیلیاں ہیں ہم نے یہ چیز کیوں نہیں ملیا بھی ہم نے یہ بلائیں کیے ان کا جواب کیوں نہیں ملا بھی فارد just reveal and then your heart is connected with God's heart He will reveal and Amen اور پھر آپ دیکھیں گے وہ تیرا ذرا ذرا مطلب so in this song David wants to come very close to God میرے دل کو یک سوئے خدا میرا دل تیرے کاموں پر لگا رہے تیرے باتوں پر لگا رہے تیرے گھر میں لگا رہے آمین ساتمی اور آخری قوات ہم اسے میں دیکھتے ہیں ساتمی ہیں تم پڑھیں مجھے بھلائی کا کوئی نشان دیکھا تاکہ مجھ سے اداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں کیونکہ تُو نے اے خدا ہوں میری مدد کی اور مجھے تسلیدی ہے آمین so David is saying خدا جو کچھ میرے مانکہ ہے تُو نے مجھے دے دیا ہے تُو نے میری مدد کی ہے تُو نے مجھے تسلیدی تُو نے میری مدد کی ہے تُو نے مجھے تسلیدی ہے اب مجھے کیا چاہیے مجھے بھلائی کا کوئی نشان دیکھا خدا مند مجھے بھلائی کا کوئی نشان دیکھا show me a sign of your favor یا میں اپنی دعا کرتا خدا مجھے یہ دکھا میں صرف اس بات پر ایمان نہ رکھوں بلکہ اس بات کا فیزیکلی ظہار ہو یہ خدا مند تُو نے اپنی بھلائی مجھ پہ ظہار ہو show me a sign of your favor show me a sign of your favor خدا مند تُو نے میری دعا سن لی ہے مجھے اس کا sign مجھے اس کا result خدا مند تُو نے معجزہ کرتی ہے تُو نے breakthrough دے دیا ہے تُو نے شفاہ دے دی ہے I want to see I want to see the sign of your favor کر اپنی قدرت کو ضائع کر کے مجھ سے عدامت رکھنے والے دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر وہ کو نظر آئے خدا مند اس طور سے اپنا favor مجھ پر اس طور سے اپنا رحم مجھ پر ناصل کر اس طور سے مجھے برکت دے کہ وہ دوسروں کو نظر آئے وہ میرے مخالفوں کو نظر آئے میرے عطابت رکھنے والوں کو نظر آئے اور وہ دیکھ شنیف رویر سیلف رویر 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 خدا میرے مصیدہ سے اپنے آپ کو دنیا بر ظاہر کر خدا 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 as I go into the world جب میں دنیا میں جاؤ اور جب میں دنیا میں کھام کر تو خدا خدا تیرا فیور میری زندگی پہ سکتا میرے زندگی پہ سکتا کلاب لکھا ہے تم زمین تم دنیا کا نور اور زمین کا نفر ہوں ہم 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 نور یعنی بنیہ میں ہماری پریزنس نظر ہے خدا میری مسیلہ سے بنیہ میں تیری شخصیت جو ہے ہون نظر یہ آپ کی گواہی ہے کہ چلتے پھلتے دیلی آپ کی زنیوں میں آپ کے یسو کی شخصیت نظر ہے آلہلویہ یہ آپ کی تیسٹیمنی سب یہ تیسٹیمنی نہیں ہمیں دعا کی یہ آنگاہ میں یہ ملکیا this is the lower testament this is the lower testimony the higher testimony is میں نے یسو کو قبول کیا مجھے نجات میں اور آپ مجھ میں بول رہتا ہے اور اس کی زندگی میری زندگی میں نظر آتی this is your test and this is what brought سامس جی صحیح مجھے بھلائی کا کوئی بشاہ خدا صرف باتیں ہی نہ کر اور صرف خدا خدا کلام ہی نہ ہو بلکہ کوئی جو اس کا فیسیکل نشان ہے پروسس ہے تقدیلی ہے اس کا جو بکو ہوتا ہے وہ نظر آتی ہے تاکہ مجھ سے دعوت لکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں کیونکہ تُو نے آئے خدا من میری مدد کی اور مجھے show me a sign of your fear یہ اپنے لئے بواہت ہے show me a sign of your mercy خدا راتو نے مجھے مجھ پر رحم کیا ہے اس کا فیسیکل سائن دیکھا خدا راتو نے مجھے شفاہ دی ہے اس کا فیسیکل سائن دیکھا تاکہ میں بھی دیکھ سکوں اور دوسرے بھی دیکھ سکوں اور میری زندگی سے خدا مددہ میرا جرال سائے this is your calling this is why you are Christian آپ اسی purpose کے لئے مسینی ہیں اور آپ منجات ملی ہیں اور یہ گواہی آپ کی زندگی میں ہے کہ یسو مسیح آپ کے وسیلہ سے نظر آخر میں پڑھیں گے پہلا پدرس دو بار اس کی باری ہے پہلا پدرس دو بار اس کی پرس پیٹر دوسرا بار اس کی باری ہے اور غیر قوموں میں اپنا چال چلد نیک رکھو تاکہ جت باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدکوئی کرتے ہیں تمہاری نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظر کے دن خدا کی تمجید کریں ایمین پیٹر سینگ لیو سچا طائف کہ جو تم پر اعظام دلانے والے ہیں جو تم سے ادابت رکھنے والے ہیں ان کی زندگیوں میں ان کو تمہاری زندگی کے وسیلہ سے بدا یسو مسیح نظر سو سو کنکلوئین اس سارے ضرور کا جو کنکلوئین سات دعاوں کے پوائنٹس جو ہم نے دیکھے ہیں لیکن کنکلوئین وہ یہ ہے کہ ہماری مسیح زندگی اور ہمارا ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ اس قدر بھی میننگفل ہو کہ ہم اس گناہ دنیا پر اپنا امپیکٹ چھوٹ سکے ہم اپنا میسیج ہو let your faith be meaningful let your life be meaningful ایک higher level کی مسیح زندگی بس there is a meaning of your faith آپ کے لئے جو آپ کا ایمان ہے وہ نجاب یا خدا کے ساتھ کنیکشن ہے لیکن دنیا کے لئے جو آپ کا ایمان ہے وہ ایک تیسٹیوری بڑھ live meaningful life بامقصد زندگی بزار اور وہ مقصد کیا ہے میرے ایمان سے میری زندگی سے میری عبادت سے میری دعاؤں سے میری ریاضت سے یسو مسیح مجھ میرے کرانے سے میری باتوں سے میرے رہیے سے میرے ایکٹیوٹ سے میرے چاند چلن سے میرے کام کرنے سے میرے اٹھنے بیٹھنے سے یسو جنا آمین live meaningful lives چرچ آنا گھر جانا یہ کافی نہیں ہے have a purpose in your life and that purpose is جینا میرے لیے مسیح اور مرنا آمین خدا 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 آپ سب برکت ملی ہے یقینا اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خدا وند یسو مسیح کے پاس آئیں خدا وند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خدا وند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا وند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں خداون یس مسیح کے نامی آمین